پرائے راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں اسام عباد جہاندہ ساکھی وزیر تلات و نشریات سنیٹر شبلی فراز اور معاملے خصوصی برائے ایسا صاحب شہزاد اکبر اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی زہدی پیس کانفرنس کر رہے ہیں اس کا دنیا بھر میں اس کا جو ایک امیج ہے اور جو فضائی انڈسٹری میں جو ایک مقام تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا خاص طور پر ساتھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں اسی کی دہائی میں اور ہم نے نہ صرف اپنی ایئر لائن کا ایک مقام تھا بلکہ ہم نے ہٹے میں اور دوسرے ممالک میں ہماری ایئر لائنز نے ان کو بنانے میں جس میں کہ ایمریڈز گلپ کی جتنی ایئر لائنز تھی ملیشیا انڈونیشیا اس میں ہماری مینجمنٹ میں ہمارے پائلٹس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے لیکن بدقسمتی سے پچھلے دس پندرہ سال میں یہ زوال پذیر ہوئی اس پورا اس ایشو کا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے اور ہمارے منسٹر پورٹس نے شپنگ آپ کو تفصیلن اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے کیا کس طرح سے اس ادارے کو وہ کیا گیا برباد کیا گیا اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دوبارہ اٹھانے میں اس کی وہ جو ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی جو اس کا مقام تھا اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوچش کر رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا علیدہدی صاحب سے کہ وہ بھئی آتا آ جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں ایک جو کل پرسوں سے بلکہ صبح سے بھی شروع کیا ہے کل رات سے ایک بڑا احمقانہ ایک نیریٹیف بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر اس کو درہ میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ اٹر گھا بیج ہے بلکہ ٹریش میں ڈال جائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روزو بیڑ بک رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ کانسٹن کنسلٹیشن ہوتی ہیں جتنے بھی نیشنل ایسٹ ہیں ان کے ان کو ان میں سے بینیفیٹ کیسے میکسی مائز کیا جائے تو اس کی صرف کنسلٹیشن ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں گاڑی کوئی نہیں کھری کرا دنیا میں تھی نہیں تو یہ بھی اس کوئی بے وکوف آنا احمق آنا منطق جو لے کے بیٹھے ہیں کہ جی روزو بیڑ پر کوئی روزو بیڑ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تو یہ ٹیئر ہو جائے سوڈی پی آئی کی ذرا بات کہہ رہا ہے پھر ہوا یہ کہ دوہزار اٹھارہ میں جب تحریکین صرف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں کیوں ملا اور ہمارا جو ریٹر تھا اور جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ اداروں کو انسٹیٹوشن لوگ انسٹیٹوشن جو ملکیں ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا تو ہر انسٹیٹوشن کے ادر ہم نے انکواری اور سوال جواب شروع کیے گئے اسی طرح یہ بھی ایک انسٹیٹوشن ہے سبلیویشن کی انسٹیٹوشن ہے ایویشن پوری ایک دیویشن منسٹری ہے جیسے ہماری میری ٹائم ہے ہر منسٹری کے اندر یہ کام کرو ہوا تو یہ پتہ چلا پوچھ ان کو ہو کہ یہ کچھ ارکولارٹیز اور سسپیشن سسپیشن سسپیکٹ چیزیں تھی یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک سی ایم صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے چاہے گھر میں بنی ہو جاں بھی بنی ہو تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا جن کا ارکولارٹی تھی ان کے لائسنسز میں تو ایمیڈیٹلی فوراں ففٹی فور ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا گراؤنڈ کر دیا گیا معنی وہ جہاز کی قریب بھی نہیں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈرکور ایک بہت ڈیٹیل فورنزیک انکوائری شروع ہوئی پوری پوری اورگنیزیشن کی تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے میں آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہتا ہوں اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہوا کیا ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انڈیڈیوز کیا جو کہ تھا تو کمپیوٹر آئیز لیکن اس کے اندر کوئی فائر کو آزمی تھی اور اس کے پاسپورٹ پروٹیکشن نہیں تھا اس لیے یہ ساری انامیلیز اور یہ ساری ایک لائریٹیز ہوئی جب اس کی بیٹیل سٹی کی گئی اس فورنزیک انکوائری کمیشن میں تو پتہ چلا کہ دو ہزار دس میں آٹھ اس وقت امران خان صاحب پرائیم منسٹر نہیں تھے دو ہزار گیارہ میں بیس دو ہزار گیارہ میں بھی امران خان صاحب پرائیم منسٹر نہیں تھے دو ہزار بارہ میں اٹھائیس اس وقت بھی امران خان صاحب پرائیم منسٹر نہیں تھے دوہزار تیرہ میں پھر بیس اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائی منسٹر دید ہے دوہزار چودہ میں یاد دل آ رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا دوہزار چودہ میں بارہ دوہزار پندرہ میں پچیس دوہزار سولہ میں تھرٹی نائن دوہزار سترہ میں چیاریس پوٹی سیکس اور دوہزار اٹھارہ میں اٹھرٹی ایک یہ ٹوٹل بندے دوہ ست چھتیس ٹوہ ہونڈرہن تھرٹی سیکس ایر ریگولارٹیز اور سسپیکٹ اشیوز تھے پائلٹ کے ساتھ تو وہ یہ اس انکوائری کا کیے فائنڈنگ ہیں جب یہ فائنڈنگ نہیں تو یہ ساروں کے ساروں کو ایمیجیٹلی گراؤنڈ کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا مارچ دوہزار انیس میں ایک نئی ایوییشن پالیسی آئی ہے اس سے پہلے ہر سال رینیوول ہوتی تھی جو نئی ایوییشن پالیسی آئی دوہزار انیس میں جب عمران خان صاحب پرائیمر سر ہماری حکومت ہے اور وہ ہم نے پانچ سال کے لیے کر دی ہے رینیوول تو وہ جو کہہ رہے ہیں ایک مہترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی ہیں پتہ نہیں کہا کہ جی ہر چھ مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے یہ ان کے زمانے ہی مہتا تھا کہ جتنی دفعہ رینیو کرانا ہے اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی بڑھتا ہے نا ساتھ ساتھ وہ سپیڈ منی جیسے کہتے ہیں ہمارے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے سپیڈ منی نہیں ہے آپ اگر قابل ہیں آپ نے ایسانس دی ہیں آپ سے اب کیا ہوا ہے جی تو پہلے یہ کلیر ہو جائیں کہ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا انریکرارٹی ہو وہ گراؤنڈڈ ہے ہماری گورنمنٹ کا جو کلیر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفتی فرسٹ پہلے سیفتی کو ہم پرائیورٹی جیسے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا گیا بہت سارے پاکستانی پائلٹ ملک کے باہر جسی ہے لائنز میں بھی ہیں ان کے بھی سسپیشن تھا ہے اگر کوئی تھا تو وہ کلیر کر دیا گیا ہے اب سیبل ایویشن ایٹھارٹی نے کیا کیا ہے انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپگریڈ اور سٹنٹن کیا ہے ایڈمنسٹریٹیو میجر ایسے لیے ہیں نہ بتایتا ہوں کہ دیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے شایش چاہتا کہ دیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیامرہ ہوتا ہے فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورٹ بن گئے ہیں کہ کوئی پاسورٹ بھی ہیک نہ کر سکے یہ سارے جو سٹیپس ہیں اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی یہ بھی پردہ چلا کہ جو جو لوگ اس میں ان وارس ہیں ان irregularities کو اور ان suspicions کو ایسی حرکتیں کرنے میں جو ان کو ان کو بھی سیسپینٹ کر دیا گیا ہے جس نے سیویل ایویشن کے پانچ تاپ کے لوگ ہیں جو سیویل ایویشن لائسنسنگ اتھارٹیٹی کے اوپر ہے وہ سارے سسپنڈنٹ ہے پینڈنگ انویسٹیگیشن ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون اس یہ بہضابطگیاں سرانے میں سامل سار اور فرد اپروب کیا جا رہا ہے جتنے بھی ان وارڈ سے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولٹیکل ایویشن ہے یا کیا تماشا ہے وہ سارا ہوگا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے ایک ملک میں جو بیٹھے بیٹھے ان کا بڑا ہاتھ ہے جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں ان سارا ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں کے ڈرامے سارے کی ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے جن پر نہیں پتا وہ تھوڑا سا کر صرف گوگل پر ان کو نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئیدہ کہ ان کی irregularities اور کون کون اور کیسے کیسے تشہدار انہوں نے کانسا بھرے رہے سو دیفور یہ پہلے clear ہو جائے کہ جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ changes incorporate ہو جائیں گے بہت جل یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا بادہ ہے اور guarantee ہے کہ بہت جل میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی سار لگ جائیں گے چند مہینوں میں چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں civil aviation authority پاکستان کی انشاءاللہ safety wise جنیا کی top authorities میں آ جائے گی کیونکہ جب آپ نے گندے ہندے نکال دینے ہیں تو automatically چیزیں ساتھ منا شروع ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ PIAB it will become one of the top most میں کہنا چاہ رہا ہوں it will it is on its way to become one of the top most airlines of the region چندی صاحب نے بلکل ٹھیک ہا کہ PIAB بہت ساری airlines کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ Emirates کا call sign ہے ای کے یہ کیوں ہیں ای کے ای فور ایمریٹس ان کے فور کراچی ان کی پہلی flight کراچی آئی تھی اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی airline میں وہ پہلی flight جو اس جہاز تھی وہ پہلے کراچی میں کیا جاتے ہیں وہ honor کرتے تھے تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے systematically damage کیا ہے دونوں نے مل کے یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے خاص طور پر پچھلے دس سال میں جو انہوں نے damage کیا ہے ہر ادارے میں یہ ہے اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہتے ہیں اور شہرات آپ کمپلیٹ کر لیں گے تکنیکل باتیں بتا دیں گے اور میں ڈائیورٹ نہیں کرنا کہا کہ میرے اپنے اندر ادارے ہیں ان کا بھی دو ہزار آج سے اپنے پورٹ کا سنگا آڈٹ ہی نہیں ہوا ہوتے مانے ملینز اور ڈالرز آتا ہے وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا ہے کے پیٹی کا نہیں ہوا تھا وہ ہم نے شروع کروایا ہے ہم کروا رہے ہیں آڈٹ ایکٹرنل آڈٹ بیٹ کر کے ٹاپ کام کو رکھیں تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیر ہوں تو یہ ریسٹ اشورڈ ڈیویل ایویشن اور پی آئی اے بوپ انشاءاللہ ویل بی تاپ موسٹ انسٹیٹوشن ویری سون تینکیو شکریہ جی میں مقصر دو ٹین چیزیں بس آسیات کرنا چاہتا ہوں پہلی تو ایک چیز آپ ہی یادہانی کے لئے پھر پرس کرتا چلوں کہ یہ جو پروسس کا آغاز تھا سیویل ایویشن کیونکہ سیویل ایویشن ریگولیٹر ہے جس میں ایویشن سے مطلق تمام چیزیں اس میں گراؤنڈ سٹاپ بھی آتا ہے اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاپ ہوتا ہے ایک ایروپینس ریلیٹڈ ان کی ریگولیٹر بھی ہوتی ہے ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے سارٹ رہا تھا جس کے اندر یہ پروسیڈی اس وقت سے ایویشن کر گی تھی دو ازا سترہ اٹھارہ سے اور اٹھارہ میں شاید آپ کو یاد ہوگا میں کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت کابل اور لائک اور اتنے کابلل لائک سے کہ ایک وقت میں ان کے پاس دو ہوتے تھے مزیریاتر پاکستان کے سے اور ایر بلو کے چیل اگزیکٹر بھی تھے تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹرولیم منسل بھی تھے چیل اگزیکٹر آف ایر بلو سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً دس میں ہی دو ہزار دس کی یہ بات ہے دوزہ اٹھارہ کی یہ بات ہے اور وہاں پر جو الفاظ پر مجھے آب بھی یاد ہیں آپ لوگوں نے ہی ریپورٹ کی تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کچھ اگزیکٹر ملکہ میں ہو اور ایک پرائیویٹ ایر لائن کا کچھ اگزیکٹر ہو اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائیویزادی نے بات کی ہے کہ درس سالوں میں پی آئی اے کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ ڈنسز کدھر چل جا کرے گئے اصل میں یہ چیز ہے انٹسٹیوشنل کیاکٹر کی جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے شکر والے معاملات میں بھی ہمیں ہی انٹسٹیوشنل کیاکٹر میں دیکھنے کو میرا جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو میلتی کوئی شعبہ تھا لے دیکھنے اس کا جو ریگلیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے اور وہ کمپرومائز اس کے ہوا ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی میں کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی ادار یا کامدان کے اپنے بزنس انٹرس ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا رہا ہے اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے سٹینڈر کے اوپر اب یہ کی ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کو یاد ہوگا جو جو سیج اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا جو سوچہ خانے والے لبی سمن نکلے ہوئے تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی کسی سیاسی حکومت میں بھی شروع کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر جی ایٹی بنائی پرسور موٹر نوٹس ہوا پر جی ایٹی بنی اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے کسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی کہ اداروں کے اندر میں تباہی اور بنہانی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس موٹر نوٹس لیا اور کنزیکٹیولی ڈسرنٹ چیف ڈسرنٹس کے زمانے میں یہ کیس کرسو ہوتا رہا تو مچ تو ابھی بھی یہ پی آئی اے کے معاملات اور دیلے چیزیں جو ہیں اس کی سویلیویشن کی وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اس میں ریپورٹ بھی جاتی ہیں کورٹ کے پاس اب ابجیکٹیو دو ہیں اور اس ابجیکٹیو میں ہم دوبارہ لیٹ دیتے ہیں کورٹ سے اور وہ ابجیکٹیو ہے ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ کہ کسی لہنے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جہاں پر سسپیشن بھی ہوگی شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ساتھ کو برام کر دینا ہے تو یہ بڑے واضح چیز ہے اور یہ میں اہلے پوائنٹ اس کو نیکس کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے ہم کسی جرم کی بھی بات نہیں کر رہے کوئی اس طرح سے اتنے سخت پرائے کی بھی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ صرف محض ان ریگولارٹی بھی ہے اس جگہ کے بھی ساف کو برام کر دیا گیا ہے اور ان کو ایرپلین کو نور آنے دیا جا رہا ہے ان کے لائچسز کو بھی جو کہ جہاں پروسس پورا ہو جکا ہے سسپینٹ کر دیا گیا ہے کل بھی آپ کو بتا ہوگا ہائیس کیسے آئیس کے سامنے کینسلیشن کیلئی ہے کیونکہ ان کو پروسس کیا ہوتا تھا اور بہت سارے ایسے جو دفرنٹ پروسس میں ہیں جو اس کے ڈیو پروسس کی ریکوائرنس ہوتی ہیں تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سختی ہے اس بہن چیزوں کی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اسی لئے جو اس وقت آیسہ والا سبسکنشن ہے اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسس ہوتا ہے اس اپیل کے پروسس میں جا رہا ہے یہ ماضی میں بھی یورپ مارن فلائٹ ہماری سسپینٹ ہوتی رہی ہیں جو سیفی ریگلیشن ہوتی ہیں یورپین کی کسی بھی ریگلیشن ہوتی ہیں کیونکہ انوازیشن ہوتی ہیں اس کو سسپینٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک اپیل کا پروسس ہے اس کے اوپر بھی آئی اپیل میں جا رہی ہے اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سٹینڈائزیشن میں اس کا تک بہتر جا رہے ہیں آپ ایک ریسپانسپل گورنمنٹ کا کردار دار کر رہے ہیں ایک بہتر ریگلیٹر کے طور پر جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو سیویل اوییشن کے حد میں بھی بہت سا در ریپانس کی گئی ہیں وہ بھی اس اپیل کے پروسس کا حصہ بننے گی ہیں اور جو تی آئی کے چیزیں گرٹے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس پہ آکے بریش بھی کرتے رہے ہیں لیکن یہ پروسس وہ بھی آواز ہو گیا ہے تھوڑی ڈیفکلٹی ہیں کوروڈ کی وجہ سے جنرلی بھی انٹرنیسلی سلائٹس جنہیں وہ متاثر ہیں لیکن اس عمل کے اوپن بھی کام جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک در ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ اس کا عمل جاری ہے یہ انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی ہے اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی بہت ضروری ہے کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فحالیت ہے اداروں کے اندر نظام کے اندر وہ آتی ہے کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹبیلٹی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے اور سہولت کے اندر آپ کی سیف کیلئے آتی ہے تو یہی آپ سیناترنل اکاؤنٹبیلٹی ہے ایک سیکنڈی میں اس میں ایک بات بس جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی آئی اے اور باقی جو ائرلائنز ہیں سرین ہو گئی یا اور کوئی بھی ائرلائنز ہیں وہ اپنی سائٹ انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں تو ہم یہ شور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹ اس وقت پڑا رہے ہیں جہاز وہ اللہ تعالیٰ کے فرد سے ساری اس کوٹنی پروسس سے وہ گزر چکے ہیں اور جو بھی اس وقت ٹربل کرے گا تو اس کو یہ اشورت ہونی چاہیے کہ یہ وہ پائلٹس اڑا رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ائرلائن ہو جو کہ اس مرحلے سے اس سکروٹنی سے گزر چکے ہیں اور وہ ہنڈر پرسنٹ کوشر پائلٹس ہیں تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس میں کہ لوگ خبرانے نہیں چاہیے کہ یہ وہ پروسس سے گزر چکے ہیں اور ان کو پروٹلی کلین چک ملی ہوئی ہے جی شکریہ جو لسٹ دو سو باپرس پائلٹس کی بنائے گی کیا اس میں سرمی کر دی گئی ہے یا دو سو باپرس پائلٹس کی ہیں اس سے سرمی کر دی گئی ہے یا اس میں سرمی کر دی گئی ہے آپ یہ سوالیں کہ پہلے جو میرون کے آپ کے دو سٹ ہیں جو لسٹ ہے وہ سسپیکٹ پائلٹس کی ہے اور سسپیکٹ پائلٹس میں سے جو اس کی کنفرمیشن کا پروسس ہے وہ جدی ہے اور اس میں اس وقت جو پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ شاید بھائیس کا ہے جو کل کیمپنٹ کے پاس کی انسلیشن کیلئی آ رہا ہے جو سسپینشن کا ہوتا ہے سسپینشن کے بعد جو سیول ایوییشن کے رول ہیں اس میں رول 342 ایش آئیٹ اس کے تحت ایک پورا ڈیو پروسس ہے جو ہر اس بندے کو ملنا ضروری ہوتا ہے اس میں سارے گروپ پائلٹس نہیں ہیں اس میں ٹیکنیکل ساپ ہوئی ہے جو سپورٹنگ ساپ ہوتا ہے اور اس وقت جو سیول ایوییشن کو سپیشل رائیات ہیں پرنسل کی طرف سے کہ راؤنڈ ڈا ٹلوک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروسس کو فالو کر رہے ہیں تاکہ جو سسپیشن والا عمل ہے اس میں سے گزر کے آگے جو نیکس ٹیج ہے اس کے اوپر باہر جا سکے تو وہ نمبر آپ کو کال کی اپرسو تک وہ پروسس کمپی ہو جائے گا جو نمبر آپ کو پروسس میں سے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سرل ایوییشن کے جو دیجی ہیں اور ایوییشن کے سیکٹری بھی ہیں وہ پھر جائے رہے ہیں آپ کے دوست کا پوچھ رہے ہیں ہم نے بھی پتا دیں آپ کے دوست کون ہے جیل جانے والا کون ہے جی جی اچھا جی نہیں میڈی ابھی آنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ شاہ فکان عباسی گروپ اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھ ہی تھے ان کی پریس کانفرنس دیکھی اس کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ شہبان شریف گروپ کے کچھ لیگران کی پریس کانفرنس دیکھی اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ مرگم نواز گروپ کے لوگ بھی آئیں گے کیونکہ ایک دوسرے سے پیچھے تو رہ نہیں سکتے دیکھیں جو میں نے باتیں سنی تو اس کے جوال میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی جیوزشپ کے اندر پیورلی میرٹ اور ٹرانسپرنسی کے نظام کو آگے بہانے کے لیے آئی ہے اس کا میں میں دیکھنے گا ہے دوستوں کی بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو پرائم منسٹر ان کے سمدھی فائنس منسٹر ہیں نہ تو ان کی حتیجے منسٹر ہیں نہ ان کا بھائی چیف منسٹر ہے نہ ان کی جو جتنی بھی قابلہ کی اہم پوزیشنز ہیں اس میں ان کی پورے خاندان بھرا ہوا ہے یہ ایک واحد حکومت ہے جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کے کوئی بھی ذاتی نہ ان کی فیملی کے لوگ اس حکومت میں ہیں باقی انہوں نے بات کی میرا خیالہ کی چینی کے بارے میں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے قانونی ہے اور اس کی جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ دونوں جانتے ہیں تو وہ اس پہ کومنٹ کریں کہ ان کو اس کا جواب مل جائے دیکھیں جو شاید حکومت آباسی ہیں اور ان کا گروپ ہے وہ ان کے تو کارنامیں آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں میں رکھلا میں آپ کو مزید بورن نہیں کرتا بیس عربتے کی تو صرف سبسیڈی ہے اور اس سبسیڈی کے تیچھے کتنی چھوڑی ہے تو میرا چیلنج آج میں ان کو برقرار ہے وہ اس چیز کا کیا ہے اس چیز سے وہ انتاری ہیں جب انہوں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا شاید مہرباتی کا یہ اشوہ تھا میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کیا وہ بتلا دیں کہ سلمان شہباز ان کے پاس نہیں آیا تھا جس کے چھتیس گھنٹے کے اندر انہوں نے نا صرف سمری پاس کروائی ای سی سی سے بلکہ کیابنٹ سے بھی پاس کر آکے بیس عربل پر بھی سبسیڈی دی اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے زندگی کا وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا اس کو سن کے میرے خیالہ کونگو بھی تک ہوتے گئے وہ کہتے ہیں میں سلمان شہباز کو کچھ بھی سب سے بے وہ تک ہوتے ہیں کچھ بیسے پر بھی پسکر جب میں مجھے پسکر ہمیں گرہ کیا جو سب سے ہوتے ہیں 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 اگر بڑی کو بڑھیں میرے بڑھیں انہوں نے کہاں پر بہت ٹی مجھے آکے گھر وہ بڑھیں گھر میں سے تو یہ تو آپ نے شکوائی کیا ہے کہ آپ کو مزا نہیں آیا پرس کانسرس کا تو دور پتھنے کے لیے بڑا رہنگ سکتے ہیں میں دوبارہ بڑا رہنگ سکتے ہیں میں دوبارہ بڑا رہنگ سکتے ہیں یہ پی آئی اے کے ہرگز نہیں ہے نہ پی آئی اے کے فائلٹ کی ہے تھوڑی تی کلائیٹی کی ضرورت ہے اس کے اندر دیگر ایر لائنگ کے بھی فائلٹ موجود ہے یہ ریگلیٹر کے اوپر آپ سے بات کی گئی ہے ریگلیٹر ہے سیوری ایشن افورٹی ہے جو لائنگ سینگ افورٹی ہوتی ہے آپ کو وہ چیز بہی دیٹیل سے بتانی ضروری تھی کہ کتنے کتنے جو لائنگ سینگ ہیں یہ کس ٹائم کی ہے یہ کلائیٹی نہیں تھی اس کے لیے آئے تھے دو ہزار بس سے ایک نیا ٹیسٹنگ سسن بنایا گیا اور وہ ٹیسٹنگ سسن عباد میں کمپروپائنز ہوا اس نے بریچیز ہوئی اس کے اندر سیول ایریشن کے لئے شامن تھے ان کے خلاف میں کاروائی کی ہی جو شاید پر سامنے ہی آئی گی تو سیڈ کے بیچ میں اور دوسری اس کے اندر جتنے بھی سسپیکٹ تھے لیکن اس پورے پروسس کے اندر سے جتنے لوگ دورے ان کو سسپیکٹ قرار دیا گیا اور اب ان کی ویریفیکیشن کا پروسس جائے بھی ہے تو دوسری ہوئی تو سیول اگر آپ گور ہوئے دکھنے لکھیں شکریا بیٹس چاپ ہی توارہ بیٹس چاپ ہی توارک ملے سوف خب کے ہاں جیسے لگا ہے جیسے اندرس کی درس ہتاکتے ہیں میں سکٹے ہم جانسے راہے ہیں کیونکہ اڈرس کا دیلسٹ چکٹ میں دھانا تھا کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پائرنس کی جانسی ہیں وہ یادی ہیں یا وہ سردک کرد ہیں اور ہلی ڈیوی صاحب دین گیٹ وارڈ میں ایک پائیسر پائیلٹ اسم کے بعد یہاں پرائیز راوڈ میں ہوا تھا تو کیا اس کے بعد ہے کہ یہ جو پائیلٹ کے خورت پر ہے کہ ان کی ڈیوی ایسی سی یہ جانیتی ہے تو صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دارنسمندانہ فیصلہ تھا کہ پائیلٹ کے خورت پر دنیا کو دنیا کوچھ کرے ہمارے ملسٹر کو کہ پاکستانی پائیلٹ کا یہ دار کیا یہ رون ہے کیا یہ دارنسمندانہ فیصلہ ہوتا کہ ہم چیزیں چھپاتے رہتے ہیں جیسے کہ ازہر بلوس کی جی ای ٹی چھپائی ہوئی ہے اور وہ صدر بھی بن گئے اس کے بعد آج بھی وہ منسٹر بنے میں ہیں ان کی جی ای ٹیوں میں کس کس کے نام ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے بجٹ پر ہم سے دیبیٹ کرے اس نے لکھا یہ ہے ازہر بلوس نے کہی یہ تو ہم سے قتل کرواتے تھے اور یہ کیا یہ دارنسمندانہ فیصلہ تھا کہ یہ شگر کی ایک وائدی کو پبلے کرنے یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے عوام کو یہ کچھ باتیں کھل کے بتانی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں ان کے ساتھ زیارتیاں کس نے کی اور کیا کیا ہوں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو میں میں آپ کے سوال ٹاپ شو تو نہیں ہونا میرے بھائی آپ نے سوال پوچھا میں جواب کو برا نام آنے تو جو چیزیں جو اگلائرٹیز ہیں یہ ہمارا ہمیشہ سے ہماری پولٹیکل سرگل کا بھی اور اس کے بعد ڈھگمت میں آنے کے بعد ہی اگلائرٹیز ہم بتائیں گے ہم یہ بات میں پہ جنیاں چھپا لیں ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں میں آپ کو بھیج دوں مقلب چار ہزار پائلٹس کے فیک وہ تو فیک کیا رہا انتا میڈیا لگے ہوئے کہ چار ہزار پائلٹس چار ہزار پائلٹس سو دیفور یہ سیفٹی کا اشہو ہے اور انسٹیٹوشن کو بہتر کرنے کا اشہو ہے اور جو بھی جو جیسے کہتا ہے نا کہ جو جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ تھا اس کو سٹاپ اور شفاق کرنے کا ہے آپ پتائیں نا آپ کو تو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ جب سسپینٹ کرتے ہیں تو کچھ جا کے سٹے آرڈر لے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا جب آپ پبلک کو اپنی طرف لیتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں پرانسپینٹی رکھتے ہیں گریڈیبیلٹی ہوتی ہے آپ کی اس کے بعد پبلک پریسپشن چینج ہوتا ہے پتہ جلتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ہاں دیکھیں اس کا بڑا میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ سب یہاں جب کسی بچے کو چھوٹے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ پندرہ د دن کا بیس دن کا ایک مینے کا بچہ ہے اس نے ابراہ ٹھیکا اس کو لگ رہا ہے تکلیف بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ ضروری ہے تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف پرداشت کریں ہم یہ آپ وہ ایسپرنگ کھار رہا کے کینسر کا علاج نہ کریں پین کے نظر کے ایڈریس کریں ایشو کو تکلیف پرداشت کریں ہم سب کر رہے ہیں تاکہ آگے کی نسلیں اور آگے ہم خود ہی اپنے زمانے میں انشاءاللہ زندگ دیکھنا شروع کرتے ہیں آپ نے کہا سیسپنڈ ہو گیا ہے لوگ ہیں وہ سارے سیسپنڈ ہیں جو اس وقت کینسلیشن جن کی ہو چکی ہے وہ سترہ اور اٹھارہ کے ٹیسٹ کے لیے وہ کبھی ایئر بون نہیں ہوئے جہاں تک جو سوال رہے گیا ہے کہ جو لوگ دو ازار برس کے بعد اگر انہوں نے فلائٹ میں یا اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی اس میں سے براہت آسل کی امراض ان کی تنہا کے سنسلے میں یہ ہوگی وہ ڈیپینڈ کرے گا آؤٹکم آف دی انکواری کیونکہ اس انکواری کے اندر کیا سیسپ آئی گی اگر لیس سپوز اس کے اندر تھی ریگنیریٹی ہے ایگرام میں یہ دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سسٹم بریچ ہوا آپ نے بی اے کے انتہان کے دس پیپر دی ہے اس سے دو کرکروں نے آپ نے نکل لگا دی تو وہ آپ کے اوپر ان دو کرکروں کا ہی ازار بھی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ جو اس ٹی میں نے لکھت کیا تھا یہ سیوری ایوییشن کا منیٹی سیمٹی سیون کا ہے اس کے اندر لفت بیس ریپیزنٹیشن اکرماعی جائے گی تو وہ بیس ریپیزنٹیشن کے زمبر میں دکھا جائے گا اور اگر وہ گراس اور ریپرین سیوری پر ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے پرس پارٹ میں تو پہلے آپ کو پورا دیو پروسس پورا کر کے اس کو کینسلیشن کیونکہ یہ پہلے ہیں آپ کو مدل راؤں کر دینا ہے سسکنشن ہے اس کے پاس انکواری ہے دیو پروسس ہے اس کی وہ ویڈکیٹنگ اثورٹی ہوتی ہے اس کے بعد پیڈر گھرمیٹ اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے جو کہ ثروت کیس بن کے کیابنٹ میں آتا ہے جیسا کہ سپی نسائل دفاعی ہائی پائلٹ کا کیس کل آیا تھا اور کل والے کیس کے اندر بی کیابنٹ ہے اس سے دوبارہ کچھ دیتیلز مانگی لیں وہ کینسلیشن کا کیس پورا تیار ہے وہ دیتیلز دوبارہ آکے وہ پروسس پورا ہوگا تو وہ پھر کینسلیشن کا پروسس پورا جائے گا لیکن وہ جو ریکومنیز ہوتی ہیں وہ ایک سیکنڈ سٹیل یہ آفر ایڈیٹرمنیشن آف لائپریٹی علی رانی صاحب حضی صاحب اور بیرکس صاحب حضی صاحب حضی صاحب حضی صاحب حضی صاحب حضی صاحب آپ نے بڑی اچھی ایک آرگیمنٹ دی کہ بچے کوٹیکہ لگے تو مام آپ سے تقریب ہوتی ہے بلکل آپ بہت شکام کر رہے ہیں جو بلنزین کا عمل کر رہے ہیں لیکن پوری دنیا میں پاکتان کی برنامی ہوئی اور پوری دنیا میں ایک سرائیس ہماری کیلپل ہوگئی کیا یہ کیلپلیوشن میں ہار کی اور آپ کی گارمنٹ کی یہ سٹیٹمنٹ دیں گے تو منتیجے میں ہمیں یہ سفر ہی کرنے پڑے گا اور یہ کیا سنتے سنتے میں کیا گیا اے پی یہ بتا دیئے شکلی صاحب سے میرا سوال ہی ہے کیا ہم توکو کر رہے ہیں کہ کابینہ تو تبدیل ہوگی اور علی زیزی صاحب کو کوئی نیا پوری اضافی بھی دے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ شہداد صاحب سے شہداد صاحب سے میں نے آج دو سوال ہے شہداد صاحب سے یہ کرنے تھی کہ شہداد صاحب کی انفارمیشن تھی اور آپ کی جو انفارمیشن تھی انفارمیشن تھی بڑا اچھا بھی دیتا ہے لیکن ایک انفارمیشن تھی جو آکے لگیا وہ ہے تازی فائز ایسا ساتھ کے حوالے سے کہ وہ جو ریٹنس کا کوئیس ہو گیا اور آپ ایک قدارے کے فردہ بنے تھی ایسے پہنشن تھی اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی حوالے ہیں آپ ذاتی طور پر ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے قاضی فائز کی تھا کے حوالے سے پیش کرنے میں معاونت کی وہ بلکو درست عمل تھا آپ کا اور کیا یہ عمل بلکو درست عمل کے پیچھے تھے ان کی معاونت کر کے آپ نے ایک حمد اور املیہ کے درمیان ایک لڑائی کرانے کی فائز تھی میرے حیرہ انسانی آپ کے سوال کا جواب باقی دو سوال آپ نے پہلے میری تاریخ کی اور میرا علاقہ صحیح کا بڑا زہرہ تک ملک ہے دو سوالت ایک ہم بہت پرانے دوست ہیں دوسرا ہم دونوں کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک اس لئے کی رمزے سمجھتے ہیں تو اب وہ رمزے سمجھتے ہوئے یہ بسیکلی چونکہ یہ کبر نہیں کرتی ہے علیمت ہوتے نہیں ہی تو آج جب یہ آئے تو میں انتظار کر رہا تھا یہ کب سوال یہ کب سوال کریں گے ووٹ جہاں یہ جو انہوں نے پہلے پہلے وہ شروع ہوئے مزارت تبدیل کرانے سے لے کے آگے پر اکثر سوال لے گئی تھا ہم میرے بائی سے بڑی عذر کے ساتھ عذر جو دو میٹر چلا عدالت میں چلا جتنا گیا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا اس کے اندر جو رول رہا وہ سب کے سامنے ہیں کتنا ہی زیادہ کوشش کی گئی معاملے کو طول دینی تھی اس حد سے جس حد تک وہ معاملہ تھی میں سلسلے میں اپنی اپنی بات ججے دن ٹھیکلا آیا اس دن آپ یہاں نہیں دیکھیں تو میں یہاں کرتے گا تو مٹھائیاں ہارے کے ساتھ اس دن بھی میں نے یہی ارسی تھی یہ معاملہ کسی کی خطہ اور ہار کا نہیں تھا یہ معاملہ بڑا سمپل کرتا ہے ایک انفرمیشن آتی ہے اس انفرمیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد تو پروپر چینل تو پروپر فورم جو کہ سپریم جیدیشن کانسل ہے اس کو بجوا دیا جاتا ہے اس کے بعد حکومت کا روح ختم ہو جائے حکومت کی جو سپریم جیدیشن کانسل کی جو رولز ہیں سپریم کورٹ کانسلیشن کے مطابق اس کے بعد پھر اٹامی جنرل کا رول کا نورت ہو جاتا ہے پروسیکیوٹر میں اور سپریم جیدیشن کانسل ایک انفرزیٹوریل میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں سارے بھی برد ہیں جو کچھ بھی ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے جب یہ سارا پروسس کمپلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد سپریم جیدیشن کانسل کے سامنے جب معاملہ چلا جاتا ہے ترکامی جنرل اس کے پروسیکیوٹر ہوتے ہیں شو کاؤز نوٹر سے شروع ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اور وہ سارا ان کیمرہ ہوتا ہے اس معاملے کے بعد یہ انفرمیشن جب اس کیس کے اوکر جو اس میں ہونریبل جسٹس تاریل سائلیسہ ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن کی سپریم پورٹ میں تو اوپن پورٹ میں معاملہ آ گیا اس دوران بھی پوری پروسیڈنس چلی ہم نے اتنا پورا موقف عدالت میں پیش کیا وہ ہمارے تمام سی ایمز کے اندر موجود ہے سپریم پورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ برکل سب کے سامنے موجود ہے اور اس کو آکے میں یہاں ہی بیٹھ کے سارا بیان کر دیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا فیڈر گورنمنٹ کا ریفرنس قویش کر دیا گیا سپریم جوڈیشن کانسل پانچ سینئر موس ججز کا شو کاؤز نوٹس بھی قویش کر دیا گیا اور معاملہ سارا ستیش کے لیے ایس بی آر کے لیے سپورٹ کر دیا گیا جس کو ایک ٹائم لائن دے دی گئی اس ٹائم کے مطابق وہ معاملے کو واپس رپورٹ کریں گے اب اس وقت میری کامنی رائے گا نائم ایکس بھی کوالیفائیڈ ٹوگر لیگل اپینین بشاک سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے لیکن انپورسنیٹی آپ کوالیفائیڈ نہیں ہیں ٹوگر لیگل اپینین میری آجیز ظاہر نہیں یہ معاملہ اب ہے پرائیوٹ پرائیوٹ اس لیے ہے کہ سپریم جوڈیشن کانسل کو واپس جواب جائے گا جو کہ ان کیامرہ پسیڈیز ہوتی ہیں اس وقت معاملہ ٹیکس پیر اور ٹیکس آفارٹی کے مابین ہے اس میں نہ ہی اس وقت کوئی کردار شہدار اکبر یا ایسٹ ریکاوری یونٹ کا ہے نہ ہی ایسٹ ریکاوری یونٹ کا ہے اور یہ کیونکہ معاملہ ایک ٹنسٹیو انسٹیوشن کا ہے اور اس کے ایک اونریبل جیج کا اشیو ہے تو اس لیے ہم پابند ہیں میں اپنی گرار سکھ سمجھتا ہوں آپ لوگو کامنٹ کرسکتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی بھی پبلک کامنٹ نہیں کرنا چاہیے جو سپریم کورڈ نے فیصلہ کیا میں نے یہی اسی فورم پر بیٹھے گئے دیا تھا کہ ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں دوسری پارٹی نے تسلیم نہیں کیا وہ شاید اپیر میں گئے ہوئے جو بھی ہے لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں سپریم کورڈ نے اپنے وزدم میں جو سوچا اب باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کی ایئر ایو کی کانومی ایسی ایل کو سمجھتے ہیں بھائی یہ سپیکلیشن ہے آپ شاید طاقان عباسی مریم اورنزے احسن نقبال سعید رفیق ساپ کساب بیٹھ کے بھی آپ کی آپ سے لائکلیں جب تسلیم آنچہ بس میں نے جواب ہوگیا آپ کی بھی تاگر پیسے پوری ہوگئے تو میرے بھی ہوگئے میرا دوسرا 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 اچھا بھائی اچھا بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ دیکھئے calculation scenario analysis جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا جاتے ہیں تو آپ scenario analysis کرتے ہیں یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہوگا تو کیا ہوگا یہ ہوگا تو کیا ہوگا یہ کوئی بھی کام بھی scenario analysis ہوتا ہے لیکن جس میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو end result ہے وہ بہت بہتر ہے اور جو آپ نے سوال پوچھا اور جو آپ نے سوال پوچھا اجارت ہیں official spokesperson ہیں ہم پی ٹی آئی کے بھی اور جب ہم حکومت میں آگے ہیں تو ہم بس سنجیکٹ سے بھولتے ہیں بہت چاری ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہر افتے ہوتی ہیں تین چار دفعہ ہوتی ہیں تو ہم ہر چیز پر ڈسکس کرتے ہیں تو جو اگر میں یہ بیٹھا ہوں اس لیے نہیں وہ شک ہو جائے کہ کوئی ادھر جا رہا ہوں پس جا ہے وہاں ہیں تو کوئی یہ شک میں نہ ڈالیں اور کسی کو غلطی سے شک میں بھی نہ ڈالیں صورت سے بھی نہ نہیں تو ٹورا ٹورین 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 یہ کچھ میں دنیا ہے کچھ آجتی ہے ہونکہ میں آپ کو جلدی سے دونوں سوالوں کے جواب دیکھتی پہلی بات ہے کہ اگر آپ چھوڑا تحریک پیشے جائیں تو یہ نہ ایوییشن ڈیویجن تھا پہلے سارا کا سارا کمیونکیشن میں آتا تھا اس کے بعد یہ سبجیکس ڈیوالب ہوتے گئے جیسے ایسے بڑے ہوتے گئے ڈیوالب ہوتے گئے پہلے منسٹری آف ریلویز بنی پھر دوہزار دو میں یا تین میں چار میں منسٹری آف پورٹس انڈ شپنگ میں نہیں جو میری ٹائم کڑھا تھی ہے اسی طرح ایوییشن ڈیویجن تھا تو ایوییشن ڈیویجن لے کے دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس کس کے اندر تھا دیکھیں جو اکاؤنٹی بلیٹی ہوتی نا اوپر سے شروع ہوتی ہے تو یہ جو پورٹس ان کی دمینیں نہیں ہیں یا سیٹوٹی کے اندر جو کبھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی بیٹھے میں تھے نا ٹو سٹارز منسٹری تو بابا لغولی تھا پکڑیں اس کو پکڑیں گے انشاءاللہ منسٹری تو وہ تھا ساری ان ریگلاریٹی سے اس کے دمانے میں ہوئی ہیں سو دیر فور اوپر سے اکاؤنٹی بلیٹی سارت سمجھتا ہوں اس لیے ہم نے کہا کہ جو جو بھی انوارڈ سا ارسپیکٹیو سارے ہم کو تاسکی لیا جائے گا ایبی بیڈی جو جو بھی انوارڈ سا سب کو تاسکی لیا جائے گا ہاں جی اوڈے جو خالی ہیں وہ سارے ایبیٹائز سیویل ایویشن ہیں بی جی سی اے کے اوڈے کو ایبیٹائز کیا ہے اور ایبیزمنٹ کے تھوڑا وہ ہوگا پروسس شروع ہو چکا کیوں کہ یہ انکوائری اور ہی ساری جی نے چل رہی تھی اس لیے جی چیزیں کرنی تھی بلاتے ہیں جی سر میں کس کا سنوں اگر آپ کا ہی نہیں ہے مجھے ایبی ومجھے ایبیٹ وزیل سر کے بارے محلی وزان موuur سارے ایبیٹائز میشے بلاتے ہیں کہ اوڈے پر انکوائم جی صورتے ہیں وزان ایب وزان وزان رہے سر موضیر سایوڈ سا وزان موضیر سا کچھ بھی سر جو بیٹی اوڈی جیچ زل کے لیے موضیر سادو بارے آپ موضیر کرنے ہو شلو بیاقہ آپ نے دیزل بائیرا کے رائے گا کہ پیٹی ہی اس لیو شیل کرتا ہے اس لئے کہ ہمارے سب سے آج ترین مجھے لئے یہ کیا آپ کے دار لگی اور جانتے ساتھ آپ جوز پارٹی سے آخر پر ادرہتیو ہے جوز پارٹی کوئی کہتے ہیں کہ آپ جس سے سٹیٹ وہاں تائم کرنا چاہے جوز پارٹی سے جانتے ہیں تو ہم نے اس کو رکھا جوز پارٹی کو سامر کردے سے ہواں کردے ہیں اٹھائے گے پارٹی سے سوئے تو آپ اس لئے سے بڑے ریس کے پوہر اور کوٹ وداعوں دار کے لوگ آپ پر لے آپ پر لے دو جانتے ہیں چینی کے معاملے میں بلکل یہ ہاف انفرمیشن کرو ہے ہاف انفرمیشن کرو ہے ہاف انفرمیشن کرو نہیں ہے ستر روپے میں جو چینی مل رہی تھی وہ ستر روپے پہ چینی اسپد نہیں مل رہی تھی جب شگر ملز والے شگر مل اسوسیشن اپیئر سے ہمیں اسلامبار ہائی کورڈ میں گیا وہ ایک سٹے آرڈر لینے کے لئے دے گئی جو کمیشن کے اوپر جو کیابینہ نے ایک ایکشن نیٹرٹ بنایا جس کو میں نے نہیں گیٹھ کے ساڑے نکاح اکتے تھے اور اس میں کریڈٹ یہ سناسہ کو بھی لاتا ہے جیسے ہمیں آڈیٹرز کا پوائنٹ پھایا تھا تو وہ سپیشلی ہمیں کبھی اپنے ایکشن نیٹرٹ میں ڈالا ہوگا تھا اس کے اوپر اسلامبار ہائی کورڈ نے ان کو چودہ دن کے لئے سٹے دیا اور یہ بڑا کلیر لکھا ہوتا ہے سانبہ ہائی کورڈ کے فیصلے میں کہ آپ ستر روپے کی چینی کنزیمور کو پہنچائیں گے چودہ دن کے لئے سب یہ آپ کا یہ سٹیٹ ہے یہ سبجیکٹ روپے کی پہنچائیں گے اس کے پاس کے پاس کیو سیکٹری پنجاب کیو سیکٹری اپنے اپنے شروعوں میں جو ان کی ملے تھی ان سے انہوں نے امیڈیٹی وہ فیصلہ ہم کو بچایا اور کہا کہ ہی اب آپ مکینیزم بنائیں کیونکہ انڈ گول ہے کنزیومر کو ستر روپے بچینی ملے اگر آپ سے کسی عام آدمی میں بچینی اٹھانی ہے یعنی کہ کوئی جو بروکر ہے یا یوٹیلٹی سٹور میں اٹھانی ہے تو آپ کو اس میں فریٹ کو فیکٹر ان کرنا ہوتا ہے سٹینڈر فریٹ اگر آپ بہت کم بھی کر کے لگائیں تو ستر روپے بنتا ہے کسی کو سامنے رکھ کے یوٹیلٹی سٹور کا اپریشن میں چھتھی لکھی پی اے سامنے کو تمام ملوں کو لکھی کہ اب آپ اس حیصلے کے پہر ہمیں سٹینڈی کے اوپر آپ چیلی دیں کیونکہ وہاں سے بلسٹی نہیں ملتی ہے اس کی فریٹ ہوتی ہے نارکٹیسن ہوتی ہے آفرائیل لیڈا ہوتے ہیں اور پھر اس کی پیکٹی ہوتی ہے سوٹے پیکٹیس میں دیس کی لوگا دو سے لوگا پانچ کی لوگا تو اس لیے روڈی ہے کہ یہ کریں کیونکہ جو سبسٹی یوٹی ہے یوٹیلٹی سور کو وہ شکر میں انہوں کو تنی دی جائے سکتی ملتی ہے اس کے اوپر شکر میں انہوں نے وہ سکسٹی کی اوپر جہنے سندھار کر دیا ہونوں نے کہا یہاں سے ستر روپے کی اوپر ہیں اس معاملے کو لے کے وفاقی حکومت نے چودہ منٹ کا انتظار نہیں کیا کمیشن کے اوپر اس میں ہم نے ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دی سانبار ہائی کورٹ میں کیس دوبارہ فکس ہو گیا اور ان کا سیکھ خالش کر دیا گیا پھر جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کا سندھ چیکٹر سندھ ہائی کورٹ جا کے وہاں سے ایک سندھ کی گلوں تک سیارہ لے کے آگیا اب اس کے ساتھ ہی وہ انٹراکورٹ اپیل میں سانبار ہائی کورٹ میں چلے گئے یہاں پہ آپ یہ بات بھولئے کہ جو ہم نے اربوں کمائے ہوئے وہ اتنی آسانی سے ہمیں تینی ستر روپے کے گھنیاں نہیں لیں گے فیڈل ڈامنٹ نے اور یہ بھی پہلے زفا ہوا ہے کہ کبھی جو 2009 میں کمیشن کمیشن آف پاکستان نے شاید انہتیس روپ کا ایکیس روپ کا جرمانہ کیا تھا چونکہ کمیشن کو کارٹلائزیشن کے اوپر اس کے اوپر ابھی تک سٹیج آگیا ہے مانلی کی کسی افرموٹ نے اس کے اس کو پرسول دی کیا ہم نے امیڈیٹی ہیڈ آن دیا اس نامبار ہائی کورٹ میں ان کے اسے کو عدالت نے ہمارے ساتھ اگری کیا ان کا جو کیس بھی ختم کر دیا اسے بھی ختم کر دیا صرف ان کی ایک فرمایت مانلی کی شراب ایک بہت زیادہ بہت زیادہ سانسوس نہ کری دوسرا اس کے پاس اس لئے ہائی کورٹ میں اس چیز کو لے کے اس شارٹ آفر کو لے کے بھی ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے آج ہیرنگ ہوئی ہے آج چیز جسٹس صاحب نے بڑی مربانی تھی انہوں نے کہا کہ ہم بجائے اس کے ہم اس کو سٹے کی حد تک رکھیں ہم پورے کیس کو سپریم کورٹ میں سن لے کے لارڈیو بینچ کو تو انہوں نے شاید چودہ جولائی کو اب تری میمبر بینچ کے سامنے اس کیس کو پرس کر دیا ہے تاکہ دیٹرمند ہو جائے کیونکہ شراب میرے والے یہ چیلنز کر رہے ہیں اور ان کے چیلنز کا بیسید یہ ہے کہ نئی ہنگر تو چینی مہنگی بیسنی ہے تو یہ کمیشن مشن کو ہم نہیں مانتے ہم کسی اکنسی ریگلیشن کو نہیں مانتے تو یہ لڑائی ہے ذہب کے لیے اس وقت آپ کے کنزیومر کے حق کے لیے اور شکر بنوالوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جو کمیشن کی رپورٹ ہے سانباب ہائی پورٹ کے سامنے سے بھی وہ اپنا جواب لے کے آ چکے ہیں سپریم کورٹ سے بھی ان کو جواب مل جائے گا اور انشاءاللہ اس کے پر ہم نے جتنا بھی ایکشن لینا ہے وہ بھی پینڈنگ مسین آف رپورٹ وہ بھی انشاءاللہ لیں گے اور اس کے ساتھ چینی کو سکتر روپے بے اوام تک لے گئے جی شکریہ جہاں تک کہ سٹینی کمیٹی کا معاملہ اور وہ جو ایک متنازع پروگرام تھا اس کے سسلے میں جو پروسیڈنز تھیں جس میں کہ ہم نے کمیٹی کو کہا تھا کہ ہم آج کے دن اپنی رپورٹ ان کو پیش کریں گے کیونکہ ایک رپورٹ وہ تھی جو کہ پی ٹی وی کی مینجمیٹ نے بنائی اور دوسری رپورٹ وہ تھی کہ ہم نے کہا چونکہ ہوا ایک اندرونی تھی تو ہم نے ایک ایکسٹرنل کہ اس میں زیادہ ایک باعث نہ ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم بھی کہہ کہہ کہ تھگ گئے ہیں کہ جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے تو ایک کیان آف وارمز ہے مطلب ہے کہ اس میں وہ مسائل ہیں ایسے مسائل ہیں ایسے مسائل ہیں کہ کیپیسٹی کی ایشیوز ہیں سیاسی بھرتیوں کی ایشیوز ہیں ان کامپیٹنس کے ایشیوز ہیں یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چھے مہینے بعد پی ٹی وی کی جو کار کردگی ہے جو اس کی پورا جو اس کا انفرسٹرکچر ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے اس میں آپ ایک خاطر خاطر دیلیاں دیکھیں گے اب یہ رپورٹ کیا تھا تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسے طریقے سے کی جائے اس کی رپورٹنگ کے جس کے ساتھ غصت لوگوں کو پنشنا کیا جائے کیونکہ یہ ستہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے مرتقب ہوئے ہیں جو لوگ اس لیپسز کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو پنشمنٹ دی جائے کیونکہ بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے اور اس میں ہم وہی جس طرح کہ ہم پی آئی اے کے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہم پورے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ وہ لوگ جو کس میں ذمہ دا ٹھہرائے گئے ان کے بارے میں ہم ایک پروپر طریقے سے کیس بنا رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل پھر جو ہے تو پورٹ میں جا کے تو کوئی سٹے لے لے تو وہ رپورٹ اور اس کا جو آپریشل پارٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج ہماری کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی کیونکہ کچھ ممبران یہ چاہتے تھے کہ اگلے ہفتے میں اس کا اعلان کیا جائے تو وہ رپورٹ ہم جو ہے تو سمٹ کریں گے تو دی کمیٹی آف سٹیننگ کمیٹی آن انفرمیشن انشاءاللہ دکھیں اگلے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے پیپل پارٹی وہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتے خود بھی کام نہیں کرتے مگر جو کام ان کو کرنا آتا ہے وہ بڑا چیز نہ کرتے ہیں وہ عوام کی حدمت نہیں ہے آہ دو ہزار ستنہ اکتوبر میں میں گیا تا کوٹ میں نہ میں وزیر تھا نہ میں الیکٹڈ تھا میں ایک سگرٹر آف تا سٹیٹ تھا اور میرے شہر میں قتل و غارت ہوئی تھی تو میں جا کے کونٹ میں کیا میں نے کہا جی ایک ٹی وی کیوپر روز ہم چل دیکھتے ہیں کہ جی ایک پیج نکل گیا جائیٹی کا یہ ہے پتہ نہیں کون سن انوالڈ ہے تو آپ مجھے زہر بھروچ کی بھی جائیٹی دیتے رائٹ اوف انفرمیشن آگ کے کہتا ہے مجھے نسار مرائی کی بھی دیتے اور آپ بلدی کا سیٹری کی بھی دیتے ہیں جل کے دائیسو لوگ کیونکہ ایک خاتون مجھے ملی آگے ہم کے والد ان کا بھائی ان کا نیت تینوں جل گئے وہ آج تک بساری ذکے کھا رہی ہے سو دیفور یہ آ کر ہم ایس ایومن بیئنگ ہمارا اللہ تعالی نے کسی مقام کیا ہے یہ ہمارا پرز ہے کہ ہم جا کے چیزیں ٹرانسپیرنس تو کلیر تو کریں تو جب دائی سال کے کوٹ میں ذکڑے کھانے کے بعد جب وہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا سندھ آئی کورٹ نے اٹھائیس یانوری کو کہہ دیا کہ آپ جائیٹی ریلیز کریں اس پاکہ انہوں نے کی نہیں اور اب چلے گئے سپریم کورٹ میں فیل کرتی وہاں بھی لٹیں گے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کورٹ کا شراغوں پہ تو یہ بلکل یہ جو جیسے میں آپ سے کہنا یہ نیریٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں منطق اپنی کار کردے کی جو پچھلی تھی جو چوریاں تھی وہ چھپانے کے لیے وہ شفت کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہ چاہیے کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہیں انہوں نے کیے جو روٹی کپڑا مکان عام عوام سے چھینہ ہے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا وفاقی وزراء سنیٹر شبلی فراز سید علی تیدی اور ماون خوصصی برائے احتزاب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے مشتر کا پریس کانفرنس ان کی جاریتی اسلام آباد میں